ایک سائٹس کیا کر رہی تھی یہ مسلسل پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کر رہی تھی جس میں کئی پاکستان کے صحافی بھی شامل تھے کئی وہ لوگ شامل تھے جو آج اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ اب نظر آتے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے تھے دو لوگوں کو اٹیک کر رہے تھے ایک عمران خان کو اور ایک پاکستانی فوج کو اور تکلیف یہ تھی کہ یہ ساتھ چل رہے ہیں اب میں آپ کو ذرا تھوڑا پیچھے لے جاؤں کہ جب ممبئی کے اٹیک ہوا دہشتگردی کے اٹیک ہوا ممبئی میں تو آج سے زرداری نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کا جو جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کو ممبئی بجوائے جائے یعنی سوچے ہیں کہ اپنا ملک کا اس وقت صدر تھا کہتا ہے اس کو ممبئی بجوائے جائے اور پھر یہی آج سے زرداری حسین اکانی کے ذریعے امریکنوں کو میسج بچاتا ہے کہ امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج سے آج سے زرداری کو بچائیں اور دوسری طرف نواز شریف یہی جب ممبئی اٹیک ہوئے تو اس نے نواز شریف سب سے پہلے بولا کہ وہ جو لڑکا ایک لڑکا وہ کون سے گاؤں میں تھا پاکستان میں جدر سے اٹیک ہو اس نے کم باکر کو ایک انٹرویو دیا تھا اور اس نے اس انٹرویو میں بتا دیا کہ وہ پاکستان سے ہے یعنی پہلے ہی ایک بہت بڑا ایک پاکستان کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی تھی اور خاص طور پر آئی ایس آئے اور پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا تو نواز شریف نے پہلے کہا یہ پھر دون لیگز کیا تھی دون لیگز کے اندر نواز شریف اس کی گورنمنٹ بقاعدہ یہ کہتی ہے کہ جو دہشتگردی ہندوستان کے خلاف ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی آئی ایس آئے ملوثہ پاکستان کی فوج اور نرندر موڈی بار بار پاکستان کے سپاہ سلار جو تب تھے جنرل رہیل